اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اپنی بیٹی کی پاری آئی تو بھائی کے الفاظ بھائی کی بولتی بند ہو گئی شروع ہو گیا آپ کی کتاب سے ثابت کیا کہ جی جو یعنی کہ آپ کے مذہب کے اندر غیر مسلم جو خواتین ہیں ان کی شرمگاہ دیکھنا جو ہے جایز ہے بھائی ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا عورت عورتی ہے بھلے وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے تو خدارہ اس دجالی فتنے سے بچے ہیں خدارہ اس دجالی فتنے سے بچے ہیں یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے آپ پھر نیچے وہی مناظرہ کر لیں غیرت ہے تو مناظرہ کر لیں یار یہ رٹ کب چھوڑو گے کبھی ویڈیو پوری بھی دیکھ لیا کرو اور یہ مجھے جو کہہ رہا ہے اس دجال حسن اللہ یاری تک کیوں نہیں وہ کر رہے جو جس کا موڈریٹر نیچے آ کے جب انہوں نے اس کو شرطیں بتائی تو بھاگ گیا مولا علی کا قرآن مولا علی کا قرآن میرے پاس ہے کہاں ہے تمہارے پاس مولا علی کا قرآن جب میں نے شرط رکھی کہ مولا علی کا قرآن ساتھ رکھ کے بیٹھے گا تو بھاگ گیا کیوں بھاگا اگر مولا علی کا قرآن ہے ویسے تو کہتا ہمارے دفاتر میں پڑھا ہے ہر جگہ پڑھا ہے کہاں ہے مولا علی کا قرآن سب جھوٹ سب فریب خدا رہا اس فتنے سے بچیں اس کے روایات ایک تو نہیں بہت سارے روایات ہیں کشیہ کتب میں لیکن اگر کوئی کرنا چاہے اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ پاکستان کے بعض علاقوں میں تو جیسے گلگت ہے نا گلگت پلتستان ادھر تو بہت عام ہے ادھر تو بہت عام ہے مثلا اکثر شادیاں جو ہوتی ہیں وہاں پہ متعبے ہوتی ہیں اکثر شادیاں انسی طرح پہ سے حسن اللہ یاری کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کی بہت ساری ویڈیوز میں جو یعنی کہ فورٹی فائف پلس ویڈیوز جو ہیں میں اس کی بنا چکا ہوں اور اس کو اکس پوس کر چکا ہوں اس کا چہرہ بے نکاب کر چکا ہوں اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت کر چکا ہوں اور لاسٹ ویڈیو میں تو میں نے بقیدہ طور پہ یعنی کہ چیلنج جو وہ چیلنج جتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرو اور الحمدللہ الحمدللہ ان کا یہ انہی کی بقسے یعنی کہ اہل تشیعوں کی بقسے میں ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ ثابت کر چکا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں ہے اب تک حسن اللہ یاری نے اپنا چینل بن نہیں کیا اور اپنے آپ کو غلام ابو بکر کیوں نہیں کہا اور جواب توہ دیتا نہیں کیونکہ جہاں اس کو ڈفیٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے خیر ان چوٹ ویڈیو ایک نظر سے گزری جس میں میں نے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے مطا کے بارے میں کہا تھا کہ مطا جو ہے وہ حلال ہے شیعہ مذہب میں مطا حلال ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور نیچے انہی کی کتاب سے روایت دی تھی کہ وہ روایت کے مطابق جو مطا جو تھا وہ حرام ہے تو انہوں نے پھر یعنی کہ اس نے جو ویڈیو میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا وہ جو روایت ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تقیتا یعنی کہ ویسے ہی کہا تھا کہ حرام ہے جبکہ یعنی کہ جنگ خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ متع اور ان چیزوں کا نا تو یہ یہ کہتا ہے کہ حلال ہے تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ایک تو میں نے ویڈیو جس میں اس نے متع کو یعنی کہ حلال قرار دیا اور دوسری ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ جس میں ایک یہ ویڈیو بھی چلیں گی آپ کی سکرین پہ کہ اس میں ایک عربی اس کو کہتا ہے کہ متع حلال ہے تمہارے مذہب میں تو یہ کہتا ہے ہاں متع ہمارے مذہب میں حلال ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے متع کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم اپنی بیٹی سے متع کروا ہوگے تو وہاں یہ بھاگ جاتا ہے وہاں اس کے موز سے نکلنا شروع جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے بارکاللہ بکرد نستفید من كلامك بارکاللہ ی شیخ انا اورید انا سمی وارید آنا تشیع نعم انک نعم انک عزمت انت تشیع عزمت آنا تشیع ما هو الشبر بشرط يا شیخ بشرط يا شیخ بشرط يا شیخة ان تعطی ذنتك لفیخ اللہ هو المتع تو پہلے تو آپ وہ روایت سن لیں جو کہ یعنی کہ جس کے مطابق موتا جو ہے وہ شیعہ مذہب میں حرام ہے اور یہ یہ کہتا ہے حسن اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جو موتا ہے وہ حلال ہے ٹھیک ہے اور یعنی کہ یہ موتا کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے یعنی کہ نا سارا تو میں آپ کو اب یہ آپ کے سامنے سکرین پر بک آئے گی میں نے پہلے بھی اس کا ریفرنس دیا تھا آج دوبارہ یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام ٹھیک ہے شیخ پوسی کی یہ لکھیوی بک ہے اور جلد نمبر ہے سات صفحہ دو سو اکاون اور اس کی جو حدیث نمبر ہے وہ ہے دس پچاسی یعنی کہ ایک ہزار پچاسی وہ روایت ہے محمد بن یہیہ ان ابی جافر ان ابی الجوزہ ان الحسین بن الوان ان امرو بن خالد ان زید بن علی ان اباہ ان علی علیہ السلام کالا یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کا واضح ترجمہ ہے کہ حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دل گدے کا گوشت اور جو متا والا نکا تھا وہ حرام قرار دے دیا اچھا اس میں انہوں نے نیچے اب آپ دیکھیں ان کی چلاکی دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے چلاک ہیں انہوں نے بیچ میں خود اڈیشن کر دیا اڈیشن کر کے انہوں نے نیچے جو روایت کو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شیعوں کے مخالف تھے ان کے لیے کہا تھا کہ یہ تکیہ کیا تھا یعنی کہ یہ ایسے ہی کہہ دیا تھا یعنی کہ یہ حلال ہے تکیہ تن یعنی کہ کہہ دیا تھا کہ حرام ہے یعنی کہ آپ آپ دیکھیں ان کی خباست کے انہوں نے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر بھی بہتان لگانے سے ان لوگوں نے پرہیز نہیں کیا میں نے پہلے یہ ویڈیو تفصیل سے بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنے حد تک یعنی کہ گر چکے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ توسی لکھ رہا ہے یہ بیچ میں علیہ دا سے ایک دو لائنوں کا ایڈیشن ہوا ہے یہ ایڈیشن کس نے کیا ہے یہ بعد میں جس نے پبلش کیا اس نے ایڈیشن کیا ہے اس نے تو وہ حدیث لکھی ہے توسی نے توسی نے حدیث جو لکھی ہے اس نے واضح کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھا کہ نبی بات نے فرمایا کہ یہ حرام ہو گیا ہے یہ بھی اور گھدے کا گوش بھی تم لوگوں پر ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو مخالفوں کے شیعہ کے مخالفوں ان کے لئے تقیتا کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو خیر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جس میں وہ جو عربی ہے اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے مذہب میں اگر متحلال ہے تو ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹی سے متحلال نکاح کرنا چاہتا ہوں وہاں جو ہے حسن اللہ یاڑی کی آواز جو ہوگی بند ہو گئی اور وا 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 شروع ہو گئی اپنی بیٹی کی باری آئی تو بھائی کی بولتی بند ہو گئی وہ شروع ہو گیا نا اس سے بولا نہیں جا رہا تھا تو یہ ہے حال آپ لوگوں کے دین کا یہ ہے حال آپ لوگوں کے کتابوں کا یہ حال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بک میں کوئی صحیح روایت آ بھی رہی ہے تو اس کے نیچے خود سے ایڈیشن کر دیا کہ نہیں وہ دوہوں نے تقیتا کہا تھا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے میں ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں پینتالیس پلس ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں اور قسم کھا کے کہا چکا ہوں کہ خدارہ ان فتنے سے بچے خاص طور پر اس حسن اللہ یاری جیسے فتنے سے اس کے بہت سارے روپ ہیں یہ آپ کو غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو گمراہ کر رہا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں یہ ایک ایجنڈے پہ ہے اور یہ ایجنڈے پہ ہی چل رہا ہے اور ایک ویڈیو میں اس نے اپنی یہودیت ثابت کی ہے ٹھیک ہے ایون کہ یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو شیعہ کہا اور ساتھ کہا کہ مسلمان بنوں گی یا شیعہ بنوں گی یعنی کہ شیعہ جو آپ جو شیعہ حضرات اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ لوگوں پہ بھی ٹھپا لگا دیا کہ جی آپ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں آپ صرف شیعہ ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے شیعہ مذہب بلکل ہنڈر پرسن جو ہے میں بلا دلل شیعہوں کو یعنی کہ اس مذہب کو میں کفر کہتا ہوں یعنی کہ یہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں یہ کافر ہیں ٹھیک ہے نا اس کی ریزن ہے نا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مذہب کھڑا ہی جھوٹ کے اوپر ہے آپ کی اپنی کتابیں جھوٹ بوری ہیں آپ تو کوئی بیس ویڈیوز بنا چکو ہوں آپ کی کتابوں سے آپ کی کتابوں سے سب کو ثابت کر کے دے رہا بھی لاسٹ ویڈیو میں میں نے ثابت کیا کہ آپ کی ہی کتاب سے آپ ہی کی کتاب سے ثابت کیا کہ جی جو یعنی کہ آپ کے مذہب کے اندر غیر مسلم جو خواتین ہیں ان کی شرمگاہ دیکھنا جو ہے جائز ہے بھئی ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا عورت عورت ہی ہے بھلے وہ غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں تو خدارہ اس تجالی فتنے سے بچیں خدارہ اس تجالی فتنے سے بچیں یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے آپ لوگو آپ پھر نیچے وہی مناظرہ کر لے غیرت ہے تو مناظرہ کر لے یار یہ رٹ کب چھوڑو گے کبھی ویڈیو پوری بھی دیکھ لیا کرو اور یہ مجھے جو کہہ رہا ہے اس تجال حسن اللہ حسن اللہ یاری تک کیوں نہیں ہے وہ کر رہے جس کا موڈریٹر نیچے آ کے جب انہوں نے اس کو شرطیں بتائی تو بھاگ گیا مولا علی کا قرآن مولا علی کا قرآن میرے پاس ہے کہاں ہیں تمہارے پاس مولا علی کا قرآن جب میں نے شرط رکھی کہ مولا علی کا قرآن ساتھ رکھ کے بیٹھے گا تو بھاگ گیا کیوں بھاگا اگر مولا علی کا قرآن ہے ویسے تو کہتا ہمارے تفاتر میں پڑھا ہے ہر جگہ پڑھا کہاں ہیں مولا علی کا قرآن سب جھوٹ سب فریب خدارہ اس فتنے سے بچیں اللہ عزوجل مجھے اور آپ کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بلکہ اس فتنے سے ہمیں بچائے آمین